اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے قبر یہ آ رہی ہے کہ ایران جو ہے اس نے پاکستان سے آخر کا مدد مانگی دی ہے اور پاکستان کی اہمیت اسے قبول کرنا پڑ رہی ہے اور یہ ایک بالکل نئی ڈیویلپمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو مزید بتاتے ہیں لیکن پہلے ہمارا چینل وائرل نیوز کائنڈلی پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی لازمی دبا دیجئے گا تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات دن بدن کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایران اپنا پورا زور لگا رہا ہے امریکہ کو پریشرائز کرنے میں اور امریکہ بھی پوری طریقے سے زور لگا رہا ہے ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے اب اس سیچویشن کے اندر بہت سارے ممالک ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں مثال کے طور پر برطانیہ ہو گیا فرانس ہو گیا رشیہ ہو گیا چائنہ ہو گیا سب کا ہی بہت اہم کردار ہے لیکن اس پورے کردار کے حوالے سے ہمیں پاکستان کو نہیں بھولنا چاہیے پاکستان دنیا کا ایک طاقتور ملک ہے ایک ایٹمی طاقت ہے ایک بہت بڑا ملک ہے ایک بڑی عبادی والا ملک ہے ایک بڑے رگبے والا ملک ہے اور خاص طور پر سٹیٹیجیکلی اس کی بہت اہمیت ہے اس خطے کے اندر اس لیے اس خطے میں کوئی بھی کام کرنا پاکستان کی مزی کے بغیر بہت مشکل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ امریکہ کا افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہو پاکستان لازمی انوالو ہوتا ہے چاہے چائنہ کو اپنی تجارت کرنے کے لیے راستوں کی ضرورت ہو وہ پاکستان کو اپروچ کرتا ہے پورے خطے کے اندر پاکستان کی بارحل بہت اہمیت ہے اور پاکستان کے تعلقات بھی جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اچھے یا برے چلتے ہی رہتے ہیں لیکن پاکستان انفلنس ضرور کرتا ہے ان کی سٹیٹیجیز کو ان کی پولسیوں کو تو آخر کار ایران نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو بیچ میں ڈالنا چاہیے اور پاکستان کے ذریعے کسی طریقے سے اس ٹینشن کو ختم کرنا چاہیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت ایران تیل بالکل اپنا بیچ نہیں سک رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر اس نے سمندری راستے سے تو تقریباً ناممکن ہو چکا ہے اس کے لیے اپنا تیل بیچنا اس لیے پاکستان کی اسے ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے پاکستانی راستے سے چائنا تک وہ اپنا تیل پہنچا سکے اس کے علاوہ تو اس کے پاس اب کوئی حل نہیں رہا اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے بھی پاکستانی رضا مندی کا ہونا بہت ضروری ہے اور ظاہر ہے پاکستان کے اوپر بھی امریکہ کی طرف سے جو دوسرے ممالک ہیں جو ایران پہ حملہ کرنے کے حق میں ہیں ان کی طرف سے پریشر آ رہا ہے مسلسل کے پاکستان ساتھ دے تاکہ آسانی کے ساتھ ایران کو ٹھکانے لگایا جا سکے لیکن اب ایرانیوں نے بھی پاکستانیوں سے مدد مانگ لیے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں پڑے اور کسی طریقے سے بیچ بچاؤ کر آ کے اور معاملات کو حل کر سکے اسی حوالے سے ایران کے جو فورن منسٹر ہیں جعوید زریف وہ بھی دو دن کے دورے کے اوپر اسلام آ رہے ہیں اور یہاں آ کے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی ملیں گے اور فوجی قیادت جو ہے ہماری اس میں کمر جعوید باجور صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اور بھی بہت سی اہم شخصیات کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے وہ چائنہ کا دورہ کر چکے ہیں اور چائنہ بھی کیونکہ ایران کا ایک قریبی ساتھی ہے تو اس کو بھی ایران نے کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی ہے اسی طرح اب ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بھی کانفیڈنس میں لیا جائے اور ایک بلوک بنایا جائے جس کے ذریعے جو امریکہ کی تھرٹ ہے اس ریجن میں اس کو کاؤنٹر کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دورہ ان کا کیسا رہتا ہے کیا فیصلے ہوتے ہیں کیا بات چیت ہوتی ہے ان خبروں سے آگے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا چینل وائرل نیوز لازمی سبسکرائب کرنے تاکہ آگے بھی جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے اور اس کے علاوہ بیل آئیکن لازمی دبائیے گا اور کمنٹ بھی ضرور کریں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہوتا رہے کہ آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ